آزم خان کی بولی کنپٹی پر چلنا جائے گولی مسلمانوں کو آزم کا سندیش کہا بچالو دیش آزم کے بیان میں عطیق مدر کا اشارہ رامپور میں آزم نے پکھارا سماج بادی پارٹی کے دگچ نیتہ آزم خان کے ایک بیان کی چرچہ یوپی کی سیاست میں خوب ہے راجنیتی کے دھرندروں میں اپنی چھاپ چھوڑنے والے آزم خان نے ایسا بیان دیا جو کسی بڑے میسیج سے کم نہیں آزم خان اپنے بیان کو لے کر کافی چرچاؤں میں رہتے ہیں اب ایک بار پھر سے آزم خان نے ایسا بیان دیا جو لوگ سوچ رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں لیکن آزم خان کے اس بیان کے کئی معنی ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک دن کچھ بڑا کرنے کی اور اشارہ کرتا ہے رامپور کے سوال سیٹ پر اپچناف کے لئے پرچار پرسار کا دور جاری ہے رامپور کی ودھائی کے اور سانسدی دونوں آزم خان گوا چکے ہیں اب بیٹے سے کھالی ہوئی سیٹ سوار سیٹ پر جنگ جاری ہے لیکن اس سے پہلے آزم خان نے ایسا بیان دیا کہ پورا رامپور ہی نہیں لگتا ہے ہر مسلمان تک یہ میسیج بھیجنے کی قوایت تھی اس سمعے اتیک اشرب مدر کی چرچہ ہے ایسے وقت میں آزم خان کا بیان اور سیاست آزم خان نے اپنے بیان میں خنپٹی سے لے کر گولی تک گولی سے لے کر پریوار تک پریوار سے لے کر ہونسلے تک ہونسلے سے لے کر بچانے کی گوہار تک کر دی آزم خان کے اس بیان سے یہ تو ساف ہو گیا کہ وہ اشارہ کدھر تھا آزم خان نے بیٹھنے کا بھی ذکر کیا اب آزم کا یہ بیان چرچاؤں میں ہے کیونکہ لمبے سالوں بعد آزم خان نے اپنے بیانوں میں دھار دی ہے سپہ نیتہ آزم خان نے جن سباہ کے دوران جنیتہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کیا چاہتے ہو آپ مجھ سے اور میری اولاد سے میرے بچوں سے میری بیوی سے اور میرے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ کوئی آئے اور کنپٹی پر گوری چلا کر چلا جائے بس اتنا ہی تو رہ گیا ہے بچالو آج بھی نجام ہند کو بچالو قانون کو بچالو آپ کو صرف اپنے آپ کو ہونسلہ دینا ہے جہاں روکے جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ کہ آگے بڑھیں گے واپس نہیں جائیں گے اب آزم خان نے کیوں ایسا کہا بچالو اور بیٹھ جاؤ پہلے آزم کا بیان سنیے پھر بتاتے ہیں آزم کی مشکلیں اس بیان کے بعد کیوں بڑھ سکتی ہیں کیا چاہتے ہو آپ مجھے اور میری اولاد سے میرے بچوں سے میری بیوی سے میرے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہو چاہتے ہو کوئی آئے اور کنپٹی پر گولی چلا کر چلا جائے بس اتنا ہی تو رہ گیا ہے بچالو آج بھی نظامِ ہند کو بچالو قانون کو بچالو کچھ نہیں دینا ہے آپ صرف اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے جہاں روکے جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ کہ آگے بڑھیں گے واپس نہیں جائیں گے ووٹ ڈالیں گے یہ ہمارا پیدائشی حق ہے اور اس سب کو ہمارے دو بار چھینہ گیا ہے اگر تیسری بار چھینہ گیا ہے تو جان دینا شاید سانس لینے کا حق بھی باقی نہیں دیکھنا ہے آزم خان کے اس طرح کے بیان کے دو مائنے نکلتے ہیں جو یوپی کے سیاست میں چرچاؤں میں ہیں پہلا یہ آزم خان لگتان لوگ پریتہ کو کھو رہے ہیں اور سانسد کے ساتھ ودھائی کی بھی ان کے قبضے سے نکل چکی ہے دوسرا مدہ آتا ہے رامپور بالوں کو چناب کی طرف رجھانے کا جس میں وہ سوار سیٹ کو بچا سکیں لیکن اگر ان مددوں سے الگ بات کریں گے تو ماملہ کہیں اور جا رہا ہے کیونکہ اتیق اشرف کی حتیہ کے بعد آزم خان کا یہ بیان جو آیا اتیق کو بھی کنپٹی پر سٹا کر گولی ماری گئی تھی اور آزم خان نے بھی اپنے بیان میں کچھ ایسا ہی کہا مطلب صاف ہے کہ آزم خان کا یہ بیان سرکار پر نشانہ تھا اور قانون ویوستہ پر سوال کھلے کرنا تھا کیونکہ تب ہی آزم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ قانون کو بچا لو حالکہ اس بیان کے بعد سے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں آپ کو بتا دی کے نکائے چناؤں اور اپچناب کے لیے پرچار عبیان زور پکڑنے لگا ہے سماجبادی پارٹی نیتہ آزم خان نے بھی پارٹی کے لیے پرچار عبیان تیز کر دیا ہے سپا نیتہ شکروبار کو پرچار عبیان میں اترے ارسطوران ان کا یہ بیان سرکھیوں میں ہے میرے ہاتھ سے ہاتھ ملاو میرے آواز سے آواز ملاو خانتہ موجبین ازہر خان سماجبادی پارٹی ان کا میرے آرام پور میرے آرام پور میرے آرام پور میرے اترے